موسیقی اسلام علیکم ایک اور حقیقت کے ساتھ میں ہوں ماہم ظاہر ناظرین زمانہ جاہلیت میں عورت کا کوئی پرسان حال نہ تھا اس کی تظلیل کے لئے اس کا عورت ہونا ہی کافی سمجھا جاتا تھا اسلام کی آمد کے بعد عورت کی نہ صرف حالت بدلی بلکہ پہلی بار اس کو معاشرے میں اس کا اصل مقام نصیب ہوا صرف اسلام وہ پہلا مذہب ہے جس نے عورت کو عزت و احترام اور حقوق سے نباسا معاشرے میں عورت کے اہم کردار کو اجاگر کیا گیا اور دنیا کو یہ باور کروایا گیا کہ عورت کے بینا گھر اور معاشرے کامیاب نہیں ہوا کرتے اور عزت دار وہی ہے جو عورت کی عزت کرے کیونکہ عورت بھی اتنی ہی احترام کے لائک ہے جتنا کہ مرد ناظرین زمانہ جاہلیت میں بیٹی کی پیدائش کو منہوس سمجھا جاتا تھا اور اگر ہم موجودہ حالات کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ عورت کو ایک بار پھر زمانہ جاہلیت کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے صرف ہمارے معاشرے ہی کی بات نہیں بلکہ پوری دنیا میں کم و بیش یہی حالات ہیں مغربی ممالک جن کو ہم مثالی معاشرہ سمجھ بیٹھے ہیں وہاں بھی عورتوں پر ظلم و تشدد کے بھیانک واقعات رنما ہوتے ہیں وہاں پر بھی عورتیں اغوا کی جاتی ہیں انہیں زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے ان پر تشدد کے علاوہ قتل کرنے، تیزاب پھینکنے اور حراسہ کرنے کے واقعات ہوتے ہیں آج بھی ہمارے معاشرے میں وہی ہندوانہ سوچ اور رسم و رواج جاری ہیں جن کے تحت لوگ آج بھی عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو پاؤں کی جوتی نہیں بلکہ انتہائی قابل احترام بنایا ہے ہم امتی ہیں اس عظیم ہستی رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنہوں نے بیٹی کی اتنی تقریم کی کہ بیٹی کی آمد پر اپنی چادر مبارک بچھا دیتے تھے اور ہمارے ہاں عورت سے اخلاقی گراوٹ کا یہ عالم ہے کہ روٹی گول نہ پکا کر دینے کی معمولی وجہ پر بھی بیٹی کو تشدد کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے یا پھر جائیداد میں سب سے زیادہ حصہ مانگنے کے جرم میں ان کی جان لے لی جاتی ہے ناظرین ہماری آج کی حقیقت ایک ایسے ہی گھر کی ہے جہاں جائیداد کی لالچ کی جنگ چل رہی تھی موسیقی 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 کیا سوچے جائیداد کے بارے میں بھئی سوچنا کیا ہے تم کہنا کیا چاہ رہے گا میں نے تمہیں وکیل سے بات کرتے سنا تھا کیا بات کر رہے تھے اچھا تو اب تم نے میری جاسوسی بھی کرنا شروع کر دی بھئی میں نے اپنے شوہر کی باتیں سنیا کسی اور کی نہیں بسے بتاؤ نا کیا بات ہو رہی تھی کچھ نہیں پروپرٹی ٹیکس کی بات کر رہا تھا پہلے اباجی کے نام آتا تھا اب میری اور شکور کے نام آیا ہے شکور کے نام؟ کیا مرہ ہوئی لوگوں کے نام پر ٹیکس آئے گا؟ خالدہ کے نام آیا ہے خالدہ کے نام؟ وہ کیوں؟ بھئی کیوں کا کیا مطلب ہے؟ شکور کے بعد خالدہ کے نامی جائیداد ہونی ہے نا؟ مہیو اس کو کیا ضرورت ہے اس جائیداد کے؟ خالدہ کی ویڈیو کی تو شادی ہو جائے گی وہ رہ تو رہی ہے اوپر والے پورشن میں اس نے ادھر ہی رہنا ہے نا ہمارے ساتھ رہ لے گی کسی ایک کمرے میں جائیداد کا بھلا کیا کرنا ہے اس میں؟ بھئی اس کی جائیداد ہے وہ جو مرضی کرے ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے؟ تم بینا بھولے کے بھولے رہو گی خیر سے ہمارے دو دو بیٹے ہیں اگر جائیداد کا بٹوارہ ہو گیا تو ہمارے بیٹوں کی اسے میں کیا آئے گا؟ ہمارے دو دو بیٹے ہیں اور دونوں رج کے نکم میں ساری را جاکنے ہیں پورا دن سوتے ہیں میری بات سنو کلسو اگر ان کا حصہ بھی ان کے ہاتھ آگیا تو بے ہی دیں گے برباد کر دیں گے سب کو کلسو میری بات سنو جتنی نظر تم نے خالدہ اور اس کی بیٹیوں کی جائداد پر رکھی ہو گیا اتنی نظر اتنی توجہ اتنا دھیان اگر تم نے اپنے بیٹوں پر رکھا ہوتا تو آج کو کسی لائف ہو گئی ہوگتے اس سے زیادہ پروپرٹی بلا سکنے تھے ہاں تم نہیں سمجھو گی ہمائیوں کی بیوی کلسوم اس کے بھائی کی وفات کے بعد اس گھر پر نظر رکھے بیٹھی تھی جس پر اس کی بھاوی اور اس کی دونوں بھتیجیوں کا بھی پورا حق تھا ہمائیوں اپنی بھاوی اور بھتیجیوں کو ان کا حصہ دینے کے حق میں تھا اس لئے کلسوم نے اس حوالے سے اپنے بیٹوں سے بھی بات دیا موسیقی میری کبھر ابھی تک سوئی ہوئے دونوں نہیں کمیوں اوٹ جو بھلال آدھل اٹ جو دن کے بھارا بج گئے ہیں اتنا سو ہوگے ابھی سونے دیں ابھی تو نیت پہ نہیں پوری ہوئی ابھی ابھی سو بھوتا سوے ہیں سونے دیں اپلیز ہاں تم دونوں سوتے رہو تمہارے ابو نے اس گھر کا بٹوارہ کرتے ہیں کیا مطلب کس کے نام کر دینا ابھی 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 کیا کہہ رہی ہیں آپ تو گھر تو ہمارا ہے نا تمہارے ابو نے تمہاری چچی اور اس کی دونوں بیٹیوں کے نام یادہ گھر کرتے ہیں نا ہے ابھی کیا کہہ رہی ہیں ابھی ایسا کیوں کریں گے بھلا کوئی ایسا کرنے کی ضرورت کیا ہے جارہ اور ہما کے تو ایسا بھی شادی بتانی ہے میں نے کہا تھا پر انہیں میری بات کی سمجھ نہیں آتی ابھی آپ فکر نہیں کریں ہم لوگ ایسا کچھ نہیں ہونے دیں کون روکے گا انہیں تم کیا کہے گا انہیں انہیں تو تم دونوں کی بات سن کر غصہ آ جاتا ہے ابھی ابو کو پتہ نہیں ہم سے کیا مطلب تمہارے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں پتہ نہیں کب خوش ہوں گے ابو تم یوں ہی سوتے رہو گے نا تو تمہارے ابو کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے کچھ کر کے دکھاؤ تو شاید وہ تمہاری بات مانگ ابھی ابو کو ہماری بات سننا ہوگی میں خود کروں گا ان سے بات اور ویسے بھی ان دونوں کا اس گھر پہ کیا حق کے بھلا ہاں تم کر کے دیکھ لو بات انہیں میری بات تو سمجھ نہیں آئی میں خالدہ سے بات کرتے ہیں شاید یہ سب کچھ وہی کروا لیتا ہے اچھا اٹھ جاؤ موہت دو کے باہر آجاؤ میں ناشتہ بنا ہوں ٹھیک ہے ہمیں کلسوم نے اپنے بیٹوں کے دماغ میں یہی بھر رکھا تھا کہ اس گھر پر صرف اور صرف انتا حق ہے شاید کلسوم کی اسی سوچ اور بیجا لاد پیار کی وجہ سے آدل اور بلال بگڑ گئے تھے نہ ان کا پڑھائی میں دل لگا اور نہ ہی اب وہ اپنے والد کے ساتھ کاروبار چلانے پر دھیان دے رہے تھے جس دن دل کرتا تھا پیسے چاہیے ہوتے تھے تو چلے جاتے تھے جبکہ دوسری طرف کلسوم کی دیورانی خالدہ نے اپنی بیٹیوں کی بہت اچھی تربیت کی تھی دونوں بہت سلجی ہوئی لڑکیاں تھی اور عالی تعلیم حاصل کر رہی تھی اسلام علیکم اسلام علیکم امی والیکم اسلام میرے بیٹیاں آگے کیا کر رہیاں کتنی دفعہ آپ کو ہم دونوں نے منع کیا ہے کہ آپ نے کچھن میں نہیں آنا اور کوئی کام نہیں کرنا آپ بھی نہ امی ہم دونوں نے آپ سے نراز ہو جانا ہے اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی ارے بھئی پچھ بھی نہیں کر رہی تھی بس میں نے سوچا کہ تم لوگوں کے لیے کچھ اچھا بنا رہے ہیں آہ ہماری پیاری امی کتنا چیال ہے انہیں ہمارا امی کیا بنا رہی تھی امی اس دونوں کو جو بسند ہے واہ امی فائنکے سو مچ امی اب آپ جائیں باقی کا کام ہم خود کر لیں میں بنا لیتیم آپ دونوں جاؤ کپڑے بدر فریش ہو جاؤ امی پلیز نہ اچھا ٹھیک ہے لیکن باقی کا کام ہم خود کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک امی ٹھیک ہے بھابی آپ کریئے دیانا بڑے دنوں بعد آئی ہیں ہاں میں نے سوچا کیا جو پر کا چکر لگاتی ہوں دیکھتیوں کیا ہو رہا ہے یہاں تو دو دو بیٹیوں کی ماں اور اپکی چن میں خود نظر آ رہی ہیں بھابی زارہ روما ابھی بھی بڑھ کر آئی ہیں اور کپڑے بدلنے گئی ہیں اچھا خالدہ تم سے ایک بات پوچھو بولے بھابی کیا بات ہے کیا تمہاری ہمیوں سے کل کوئی بات ہوئی تھی کلسوم نے باتوں باتوں میں خالدہ کو ٹٹولنے کی کوشش کی لیکن اسے وہاں سے کچھ معلوم نہ ہوا اور اسے مایوس لوٹنا پڑا لیکن اس نے خالدہ کو شک میں ڈال دیا کہ آخر کلسوم اس سے جائدات سے متعلق بات کیوں کر رہی تھی کلسوم کی باتوں نے خالدہ کو پریشانے میں مبتلا کر دیا جسے اس کی بیٹھیوں نے پڑھ لیا کیونکہ وہ پریشانی اس کے چہرے پر آیا موسیقی 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 ہلی نہیں نہیں ہی کوئی بات نہیں ہے امی پریشانی آپ کی شکل سے ساپ ظاہر ہو رہی ہے جب سے تائی امی گئی ہے امی پتا نہیں کن سوچوں میں گھوم ہے امی کیا ہوا ہے انہوں نے کچھ کہا ہے کیا نہیں بھابینا تو کچھ بھی نہیں کہا کچھ تو کہا ہے آپ نہیں بتانا چاہتی تو وہ آپ کی مرضی ہے رکھو بگا بتاتی بھابی بڑی عجیب عجیب باتیں کر رہی تھی اور باتوں باتوں میں مجھ سے کچھ جاننے کی کوشش کر رہی تھی اور بار بار جائیداد کا ذکر کر رہی تھی جائیداد کی؟ جائیداد کی بات کی؟ پتہ نہیں امی یہ گھر کس کے نام ہے؟ تیری اببار تائیہ کے نام؟ تو آپ تائیہ جیسے بات کر کے اببو کے بعد ہی اپنے نام کروالے ہممہ؟ امی، ہممہ تھی کہہ رہی ہے ہممہ اور زارہ کو سمجھ آ چکی تھی اپنی تائی کی چال کیا خالدہ اپنے شوہر کی جائیداد کو اپنے نام کروانے کیلئے کرے گی اپنے جیٹ سے بات؟ کیا ہوگا جائیداد کی خاطر چلتی اس کشمکش کا انجام حقیقت جاننے کیلئے ہمارے ساتھ رہے گا؟ بریک کے بعد خوش آمدید دو بھابیوں اور ان کے بچوں کے درمیان شروع ہو چکی تھی جائیداد کی جند کلسوم اور اس کے بیٹے پورے گھر پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اور اسی لئے کلسوم نے اپنی دیورانی سے باتوں باتوں میں جائیداد سے حصہ مانگنے سے متعلق بات کی جس کے بعد وہ پریشان ہو گئی اور اس کے بیٹیوں نے اپنی ماں کو اس حوالے سے تایا سے بات کرنے پر راز ہی کیا لیکن جب خالدہ نے ہمایوں سے بات کی تو کلسوم اور آدل وہاں آ گئے اور وہاں ہنگامہ کھڑا ہو گیا بھابی خیلے سے آلا ہوگا؟ جی جی بھائی خریت سے ہی آئی دراصل میں نے آپ سے بہت ضروری بات کرنی تھی جی جی بولیں کیا بات ہے؟ دراصل بھائی گھر کے بارے میں بات کرنی تھی جی بھابی آپ بولیں آپ کھل کے بات کرنی تھی یہ گھر آپ اور شکور کے نام تھا اب شکور کے بعد میں اپنی بیٹیوں کے نام لگوانا چاہتی ہوں زندگی کا کیا پتا؟ میں اپنی زندگی میں ہی یہ فریضہ انجام دینا چاہتی ہوں جی بھابی یہ بات آپ بلکل ٹھیک ہیں کیا ٹھیک کہہ رہے گا؟ کیوں تم اس کی ہاں میں ہاں ملاتے جا رہے ہو؟ کیا ضرورت ہے؟ زارہ اور ہما کے نام لگوانے کی اس گھر پر میرے بیٹوں کا حق ہے بلکہ میں نے اپنے بیٹوں کی شادی کرنی ہے ایک بیٹا اوپر والے پورشن میں رہ گا اور دوسرا نیچے باقی بچے ہم تینوں تو رہ لیں گے اس گھر کے کسی کونے میں لیکن بھابی یہ میری بیٹیوں کا حق ہے بیٹیوں کا حق نہیں ہوتا بیٹیوں کا حق نہیں ہوتا کیا ہو گیا می؟ کیا نہیں ہوا بیٹا؟ تیری چچی پر عبدے کے ساتھ مل کر سارہ اور ہما کے نام آدھا گھر لگوان رہی ہے کیا ہو گیا آپ دونوں کو؟ انہیں پر انجادتوں کی کیا ضرورت ہے؟ آدل، ہمائیا بھائی یہ میری بیٹیوں کا حق کیا ہے؟ اوہ چچی، کوئی حقوق نہیں ہے ان کا یہ گھر میرے اور بلال کے نام ہوگا آدل، تم جاؤ یہاں سے ہم بڑے بات کر رہے ہیں نا تمہارا کوئی حق نہیں بھیج میں بات کرنے کا اببہ میری بات دھیان سے سن لیں جو یہ چچی کہہ رہی ہے نا میں انہیں نہیں دوں گا اس دن سب کو کھل کر معلوم ہو گیا کہ جائدات کے بارے میں کس کے دل میں کیا ہے اور کون کیا چاہتا ہے؟ ناظرین ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کے ساتھ یہی کچھ کیا جاتا ہے ان کی شادیاں کرنے کے نام پر انہیں ان کے جائداد میں حق سے محروم رکھا جاتا ہے اور اگر کوئی اپنا حق مانگے تو اسے زور زبردستی یا ایموشنل بلاک مل کر کے چپ کرا دیا جاتا ہے لیکن زارہ اور ہما کو چپ کرانا ناممکن تھا کیونکہ وہ پڑھی لکھی تھی اور اپنا حق لینا جانتی تھی ہمائیوں بھائی سے بات کر کے میں نے بڑی غلطی کر دی مجھا تو اس بارے میں ان سے بات کرنی نہیں چاہیے تھی کیوں انہیں بات کرنی چاہیے تھی امی؟ آپ نے کونسا ان سے کوئی غیر قانونی مطالبہ کیا ہے؟ اپنا حق کی تو مانگا ہے لیکن زارہ امی زارہ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے آپ نے کوئی برا کام نہیں کیا یہ ہمارا حق کیا ہے؟ اور ابو کی وفات کے بعد انہوں نے کونسا ہمارا خیال رکھا ہے؟ جی امی ابو نے بھی تو اپنا اور تائے کا کاربار علیدہ کیا تھا نا تو پھر اس گھر کی ملکیت کو علیدہ کرنے پر کسی کو کیا اتراز ہو سکتا؟ تمہارے تائے ابو کو تو کوئی اتراز نہیں تھا لیکن کلسوم اور آدل کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے تھے امی شکر ہے ابو کا کاروبار علیدہ تھا ورنہ انہوں نے تو اس پہ بھی قبضہ کر لینا تھا اور امی میں صاف صاف بتا رہی ہوں ہم انہیں اس گھر پہ قبضہ نہیں کرنے دیں گے اور اگر انہوں نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم قانون کا دروازہ کھٹ کھٹ آئیں گے کیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو زارہ؟ امی زارہ ٹھیک کہہ رہی ہے ہرے اپنوں کے خلاف ہم کوٹ کر چہری میں جائیں گے امی اگر انہوں نے ہمارا حق ماننے کی کوشش کی تو ہم ضرور جائیں گے ویسے بھی یہ میری وقالت کا آخری سال ہے بعد میں بھی تو جانا ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ زارہ اور ہمہ نے خالدہ کو دو ٹوک فیصلہ سنا دیا تھا وہ اپنا حصہ چھوڑنے کو رازی نہ تھی اور اس کے لیے قانونی جنگ لڑنے کے لیے بھی تیار تھی دوسری طرف کلسوم اور اس کے بیٹے بھی اپنی زد پر اڑ چکے تھے اور پورے گھر پر قبضہ کرنا چاہتے تھے جنہیں ہمائیو نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس کی وہ کوشش بے سوٹ گئے مائیو میں تمہیں بتا رہی ہوں اس گھر پر صرف اور صرف میرے دونوں بیٹوں کا حق ہے کیا ہو گیا تم لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے ہو اس گھر کے آدھے اسے پر خالدہ کا اور اس کی بیٹیوں کا قانونی حق بنتا ہے مجھے قانون نہ سمجھا میں تمہیں کہہ رہی ہوں انہوں نے مل کر ہمیں گھر سے نکال دینا ہے دیکھ لینا ارے امی اسے کیسے نکلوا دینا ہے ہم نے کیا چوڑیاں پہن رکھی ہیں ہاتھوں میں خلصور یہ تم کیسی باتیں کرے گا کیوں اپنے بیٹوں کے دل و دماغ میں خالدار اس کی بیٹیوں کے لیے نفرت کا بیج بھو رہی ہے کوئی ہوش کے نہ کھل لو ہوش کرو اپو نفرت کا بیج انہوں نے خود بھویا ہے امی کا کوئی قصور نہیں ہے چاچی کو یہ جائداد پہلی بات کرنی نہیں چاہیے تھی آپ بتائیں آج سے پہلے جائداد کی بات کسی عورت میں کی ہے بیٹا یہ سب اس کی بیٹوں کی کارستانیاں ہیں زیادہ پہلی کی ہے اسے دماغ خراب ہو گئے آسمان سے باتیں کرے لیں اگر ان کا دماغ زیادہ خراب ہو گیا نا بسٹ کر دیتے ہیں بھی تم لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں کزن ہے وہ تمہاری خون ہے ہمارا اب ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرو گے شرم کرو شرم اببو ایسی شرم جب انہوں نے آپ کی حیاء نہیں کی تو ہم کیوں کریں پہلے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر کاروبار کا بٹوارہ کریں اب بیڈیوں کے ساتھ مل کر گھر کا بٹوارہ کرنا کریں بہی اببو ہم ایسا کسی صورت نہیں ہونے دے گے تو کیا کیا کروگے اپنی ماں بھیلوں کے ساتھ لڑائی کروگے آہ اگر ایسا کرنا پڑا تو کریں گے دونوں طرف سے شروع ہو چکی تھی جائدات کی جنگ خالدہ کی بیٹیاں قانونی جنگ لڑنے کی تھی تیار تو دوسری طرف کلسوم، آدل اور بلال کسی بھی طرح گھر اپنے نام کروانے کی زد لگا بیٹھے تھے لیکن اس سے پہلے کہ گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا کلسوم کے ذہن میں ساری جائدات پر قبضے کا ایک اور پلان آیا لیکن اس پلان پر عمل کے لیے اس کے بیٹوں کا رازی ہونا ضروری تھا اس لیے اس نے ان سے بات کی موسیقی دیکھو سو سو کیسے سویں باریں پڑھیں میکو سونے کی سیوہ اور کوئی کام ہی نہیں آتا آدل بلال اٹھ جاؤ میں نے تم دونوں سے بہت ضروری بات کرنی ہے اب میں ہی بات پہ کر لی جیگا سونا دینا پلیز تم سوتے رہنا اگر مجھے اس مسئلے کا پتہ نہ ہوتا ابا تمہارا ابا زہرہ اور ہمہ کے نام یہ مکان کروا چکے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا امی کیا ہے آپ کتنی بار کا ہے ہم ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے کیا کروگے کیسے روک ہوگے روک لیں گے جیسے روکتے ہیں ہم اببو سے لڑائی کریں گے خالدہ ہمہ اور زہرہ سے بھی لڑائی کروگے تو اور کیا کریں ہمیں آپ بھی بتا دیں اس مسئلے کا حل کیا ہے میرے پاس اس مسئلے کا حل نہیں بلکہ ان کے کاروبار پر قبضہ کرنے کی ترقیب بھی ہے ہم وہ کیا تم دونوں کی ہمار زہرہ کے ساتھ شادی کیا اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ان کے پاس یہ مکان نام لگوانے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا بلکہ ان کا کاروبار بھی تم دونوں میں سے کسی ایک ہو جائے گا بابا 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 کیا بات ہے میں ہی آپ کی آپ تو ایک تیر سے دو شکار کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہیں بابا آج شام کو تمہارے اببا آتی ہے نا میں بات کرتی ہوں ٹھیک ٹھیک ہے اب اٹھ چاو جائدات پر قبضے کے لئے کلسوم اور اس کے بیٹوں کا پلان کیا کامیاب ہوگا کیا خالدہ رشتے کے لئے وہاں کر دے گی ہاں یا پھر جائدات کے بعد گھر میں کھڑا ہوگا رشتے کا نیا تنازہ کیا ہوگا جائدات کے لئے جاری جنگ کا انجام حقیقت جاننے کے لئے ہمارے ساتھ رہے گا ملتے ہیں ایک بریک کے بعد تائی کے بیٹے اور چاچی کی بیٹیوں میں گھر کی ملکیت کی جنگ شروع ہو چکی تھی خالدہ کی بیٹیاں اپنا حق مانگ رہی تھی لیکن کلسوم اور اس کے بیٹے پورے گھر پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اور اسی مقصد کے لئے کلسوم نے اپنے بیٹوں کی شادی خالدہ کی بیٹیوں سے کرنے کا پلان بنایا اور اپنے شوہر کو بتایا جس نے پہلے تو انکار کیا کیونکہ اسے بھی معلوم تھا کہ اس کے بیٹے اس کی بھتیجیوں کے لائک نہیں ہیں اس کی دونوں بھتیجیاں بہت زیادہ پڑھی لکھی تھی جبکہ اس کے بیٹے نالائک اور نکم میں تھے لیکن پھر گھر میں لڑائی جھگڑے سے بچنے اور اس تنازے کے حل کے لئے وہ مان گیا اور دونوں میاں بیوی خالدہ کے پاس پہنچے بھابی آج درسل آپ کے پاس آنے کا ہمارا مقصد بہت ہی خاص ہے جی بھائی بولنے کیا بات ہے بھابی ہم چاہتے ہیں یہ گھر خوشیوں سے بھر جائے میں کچھ سمجھے نہیں بھابی ہم دونوں اپنے بیٹوں کے لیے زارہ اور ہمہ کا رشتہ مانگنے کیا بھابی اس طرح آپ کی دونوں بیٹھیں آپ کی نظروں کے سامنے رہیں گی اسی گھر میں اور آپ کو ان کی جدائی کا غم بھی نہیں سہنا پڑے گا اور اگر آپ ہاں کر دیتی ہیں تو جماعت کی شکل میں آپ کو بیٹے بھی لیائیں گے بھائی بھابی میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں کیا کہوں خالدہ کہ تمہیں میری بیٹے پسند نہیں ہے نہیں نہیں بھابی ایسی بات نہیں ہے بلال اور عادل میری بیٹوں جیسے ہیں تو ٹھیک ہے خالدہ پھر دیر تیس بات بلال اور زارہ عادل اور رومہ کی شادی کر دیتے ہیں ایسے اچانک اوہو خالدہ رشتے یوں اچانک ہی آتے ہیں جی بھابی ایسا ہی ہے لیکن ارے کلسوم بھابی کو جلدی نہ ڈالو دیکھیں بھابی آپ ایسا کریں کہ آپ تکشیتہ نہ سوچ لیں اس کے بعد آپ ہمیں جواب دیں ارے اس میں سوچنے والی کونسی بات ہے ہم آپ کے اپنے ہی دھائیں غیر تھوڑی ہے جس کے بارے میں سوچ ویچار کیا جائے دراصل بھابی میں زارہ رومہ کی مرضی جانے بغیر ہاں نہیں کر سکتا واہ کیا زمانہ آگیا ہے کہ اب ماں بیٹھوں سے ان کی مرضی پوچھے گی ہمارے زمانے میں تو صرف بتا دیا جاتا تھا کہ رشتہ تائے ہو گیا ہے ٹپ پلسوم بھابی بلکل ٹھیک ہے بھابی آپ زارہ اور ہماں سے ان کی مرضیاں پوچھیں پھر آپ ہمیں بتا دیتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ بیٹھیں میں آپ کے لئے چاہے لے کر آتا ہوں ہمارے اور کلسوم نے خالدہ کو عجیب کشمکش میں مبتلا کر دیا اس کی بیٹیوں کا رشتہ مانگ کر اسے امتحان میں ڈال دیا لیکن یہ فیصلہ اس کے ہاتھ میں نہیں تھا کیونکہ شادی کے لئے اقرار یا انکار کا فیصلہ زارہ اور ہماں نے کرنا تھا اس لئے جب وہ دونوں یونیورسٹی سے واپس آئیں تو خالدہ نے ان سے اس مطالق بات کی تو انہوں نے اسے وہی جواب دیا جس کی اسے توقع تھی امی کیا کوئی گھر پر آیا تھا وہی ٹیبر پر چائے والے کپ پرے ہوئے تھے ہاں تمہارا تایا اور تاہی آئے تھے اچھا ہو تم دونوں آگئی ہو میں نے تم دونوں سے ہی ضروری بات کرنی تھی کیا ہوا امی کیا پھر گھر والی کوئی بات ہوئی ہے نہیں گھر والی کوئی بات ہوئی اس سے بھی ضروری بات ہے کیا بات ہے امی تمہارا تایا اور تاہی تم دونوں کا رشتہ مانگنے آئے تھے عادل اور بلال کے لئے کیا امی آپ نے کیا کہا آپ نے کہیں ہاں تو نہیں کر دی نہیں نہیں میں تم دونوں سے پوچھے بغیر کیسے ہاں کر سکتی شکر ہے امی وہنا ہم تو ڈھڑی گئے تھے ہمیں لگا کہیں آپ نے ان کے پریشر میں آکر ہاں ہی نہ کر دی نہیں بیٹھا میں نے تم دونوں سے پوچھنے کا کہہ کے ان کو ٹال دیا امی میری طرف سے تو صاف انکار ہے اور میری طرف سے بھی انکار ہے ہاں تم دونوں کے جواب کا مجھے معلوم تھا اسی وقت میں انکار تو نہیں کر سکتی تھی نا امی ان کو پتا بھی ہے کہ ان کے بیٹے کیسے ہیں وہ پھر بھی ہمارے گھر ان کا رشتہ لے کے آگے زارہ ان کی اولاد ہے ماں باپ کو اپنی اولاد میں براہیاں نظر نہیں آتی امی ویسے تو تائی امی کو ہم ساری زندگی اچھے نہیں لگے اور ہی ہوا چاندک رشتہ لے کے آگے کہیں ان کی ہماری جائداد پر نظر تو نہیں ہے ہاں یہی وجہ ہو سکتی ہے امی آپ انہیں آج ہی منع کر دیں زارہ کیا ہو گیا آج انکار کروں گی تو ان کو برا لگے گا ایک دو دن میں میں انکار کر دوں گی ان کو زارہ اور ہما کی طرف سے اپنی تائی کے بیٹوں کے رشتوں سے صاف انکار نے گھر میں جائداد کے بعد رشتے کا نیا تنازہ کھڑا کر دیا خالدہ کی طرف سے رشتے سے انکار کو ہمایوں نے تو سمجھ لیا لیکن کلسوم سے یہ انکار برداشت نہ ہوا اور اس نے اپنے بیٹوں کو مزید اشتیال دلایا کیا زارہ اور ہماری شادی سے انکار کر دی ہے پتہ نہیں خالدہ نے تو یہی کہا ہے تو انہوں نے کہا ہم نے شادی نہیں کر لیا کتنی مجال زیادہ پڑھ لیکر نا ان کے پڑھ نکل آیا شادی نہیں کر نہیں پتہ نہیں زیادہ پڑھ لیا ہے بیٹا یہاں یونیورسٹی میں کسی کو پھانس آ لیا ہے ٹھیک ہے رہی ہے امی یہ دونوں نہ اپنی اوقات سے باہر ہو گئی ہیں اچھا خاصا پلان بنایا تھا ان کے گھر اور ان کی جیداد پہ قبضہ کرنے کا مانوسو نے انکار کر دیا اینگرے بھی ہاں کی ہوتی نا کیوں ان کے حضریہ سب کچھ بٹوڑ گئی امی جب کھی سیتھی انگلی سے نانا نکلے تو انگلی ٹیڑی کرنی بڑھتی ہے پیٹا انگلی تو بہت پہلے ٹیڑی کر چکی ہوگی اگر مجھے تمہارے اببو کا خیال نہ ہو نہیں امی اببو کی وجہ سے چپ رہے نا تو سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا اب کیا کروگے تم دونوں کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے اپنی زبان میں سمجھا کے دیکھ لیا اب ہم اپنی زبان میں سمجھیں میں بھائٹ ٹھیک بہتا ہے آنے کے درہا ہم کو آباس دیکھنا کیا کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ خلصوم کی طرف سے لگائی گئی آگ کے شولے بلند ہوتے جا رہے تھے لیکن جائدات کی لالچ میں اندھی عورت کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس آگ سے اس کو خود بھی نقصان پہن سکتا ہے اسے یہ غرور تھا کہ وہ دو بیٹوں کی ماں ہے اور اس کے بیٹے خالدہ کی بیٹیوں پر ہاوی ہو جائیں گے اور انہیں دبا لیں گے لیکن اس کا یہ خیال غلط تھا دیکھو تو صحیح کن سے سامنا ہو گیا ہمارا آدل ترہا یہاں باہر آنا بلال راستہ چھوڑو ہمارا ہمیں اوپر جانے دو چلی جانا اتنی بھی گا جلدی ہے تمہارا ہی گھر ہے بس کچھ دنوں کے لیے اس کے بعد ہمارا ہو جانا ہے آپ کو شرم آنی چاہیے آپ یہ کیا کر رہے ہیں اوہ ہیلو دیکھو تو صحیح کون کسے شرم دلوار ہے جسے خود شرم نہیں کہ گھر کے بڑوں سے بات کیسے کرتے ہیں اور ان کی بات کیسے مانتے ہیں اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا کوئی بری بات نہیں اور جتنا گھر یہ تم لوگوں کا ہے ہمارا بھی ہے اور رہی بات رشتے کی تو وہ آپ دونوں کو سوچ سمجھ کے بھیجنا چاہیے تھا اچھا وہ بھی یہ اس گھر پر حق جما رہی ہے دیکھنا کیسے تم تینوں کو اس گھر سے باہر کرتا دیکھتے ہیں کون تھامتا ہے تم بے گھروں کا ہاتھ ارے بھائی ہم تھامیں گے نا جب یہ ہمارے سامنے گڑ گڑا کر مافی مانگیں گی تم دونوں سے ہماری جوتیاں بھی مافی نہیں مانگیں گی شکل دیکھئے تم لوگوں نے اپنی چلو زارا ان کے مون نہ لگو ان کو ان کے طریقے سے ہی جواب دیں گے ہم اب دیکھنا ہم کرتے کیا ہیں ہاں ہاں کیا کرو گی تو یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ ہم کیا کریں گے بھائے بھائے دیکھو دوسری کتنی بڑے گھنٹیاں بنی ہوئی ہیں یہ تو آپ اپنے بیٹوں کو سمجھائیں جن کے سر پہ بدماشی کا بھوت سوار ہے یہ ہم سے اور ہماری ماں سے یہ گھر چھنے گے چلا ہما ان کو تو میں چھوڑوں نہ رہی ناظرین ہمارے ملک میں خواتین کے جائداد میں حصے سے مطالق واضح قوانین تو موجود ہیں لیکن فرزورتہ رسم و رواج کی تکلید کرتے ہوئے انہیں اس حق سے جبرن محروم رکھا جاتا ہے یا وہ خود معاشرتی دباؤ کی وجہ سے اپنا حق چھوڑ دیتی ہیں یہاں تک کہ خواتین کو قتل کاروکاری ونی تک کرنے کی ایک وجہ وراثت میں ملی جائداد کی تقسیم بنتی ہے ہما اور زارہ جائداد میں سے اپنا حصہ لینے کے لیے کمر کا سرکی تھی لیکن ان کے تایازات بھی پورے گھر پر قبضے کے لیے بزد تھے کیا ہوگا زارہ اور ہما کا اگلا قدم کیا ہوگا جائداد کی اس جنگ کا انجام حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین خالدہ اور اس کی بیٹیوں کی جائداد پر قبضے کے لیے کلسوم اور اس کے بیٹے ہر قسم کا ہر با استعمال کر چکے تھے اور آخر میں انہیں درانے دھمکانے پر اتر آئے تھے جس پر زارہ اور ہما نے ان کا مو توڑ جواب دیا جس کے بعد وہ شدید تیش میں آگے اور آگ بگولہ ہو گئے جس کے بعد انہوں نے جائداد اپنے نام لگوانے کی ایک اور کوشش کی لیکن اس بار انہوں نے زارہ یا ہما کو نہیں بلکہ اپنی چاچی کو دھم کی دی چاچی چاچی تم دونوں یہاں کیا تمہیں ہو یہاں پہ تمہیں وہ چاچی تیری بیٹیوں کو سمجھا کے دیکھ لیا ہے پر ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی سوچا تو سمجھدار ہے تجھے سمجھا کے لیے چاچی اس پہ سائن کر تاکہ سارا مسئلہ ختم ہو جائے کیا ہے یہ اس پہ دکھا ہے کہ تم لوگوں کو جائداد میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے یہ میری بیٹیوں کا حق ہے میں سائن نہیں کروں گی لگتا ہے زارہ اور ہما نے تیرا بھی دماغ اپراب دل گئی چلو کوئی ہے ٹھیک ہم نے آتا ہے پتہ بھی چھوڑ مجھے سائن کر بڑھیا اس پہ نہیں کروں گی سائن کر سائن کر دے تیرے لیے اچھا ہوگا میں سائن نہیں کروں گی یہ میری بیٹیوں کا حق ہے تو لگتا ہے تو ایسے نہیں مانے گی چھوڑو مجھے کیا تیلے تو تم چھوڑے میری اپی کو اس بار تو چھوڑ رہے ہیں لیکن اگر تم لوگوں نے جائیداد میں سے اپنا حصہ نہ چھوڑا تو ہم لوگ تمہیں نہیں چھوڑیں گی چلو بیلال سمجھ آئی بات آج کے لیے اتنی سفر کافی ہے ناظرین اپنے تائزاد بھائیوں کی طرف سے اتنی گری ہوئی حرکت کے بعد زارہ اور ہمہ نے پولس کے پاس جانے کا فیصلہ کیا لیکن ہمائیوں نے اپنی بھابی اور بھتیجیوں کو اپنی عزت بچانے کے لیے کسی طرح یہ قدم اٹھانے سے روک لیا اور انہیں ان کا حق دینے کا یقین دلایا لیکن تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا ہوا تھا ہمائیوں اپنا وعدہ وفا کرنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا اور پھر اس کی وفات کے بعد تو جیسے بلال، آدل اور کلسوم کو خالدہ اور اس کی بیٹھیوں کو تنگ کرنے کا کھلا پروانہ مل گیا اور انہوں نے ان تینوں کو مزید درانا دھمکانا شروع کر دیا کیونکہ وہ باپ کے بعد تایا کے شفیقے سائے سے بھی محروم ہو چکی تھی تم تینوں رہے یہ گھر سوڑنا ہے یا تمہیں چھکے مار بھی نہیں کھا رہا بار چھپکے بیٹھے ہو تینوں اور پائے رہو بلال تم بھی روپر آگے دفعہ نہیں یہاں سے نیچے دفعہ تو تم لوگ ہوگے یہاں سے شرم کرو بلال ایک تو تم نے پی ہوئی ہے اور دوسرا ہم ہمیں تفتا رہے ہو ہاں ہوں بے شرم بڑھو جو کرنا ہے میں ابھی پولیس کو پون کرتی ہوں تمہارا ہی آج تو وہی کرے گی اب اٹھا رہا پولیس کو پون کیا تو نا بلال بیٹھا نا ورنہ جام اچھا نہیں ہے بلال بیٹھا کوئی پولیس کو نہیں بلائیا تم اس کے نیچے گرو مسی گرو بیٹھا چاسی ہاتھ لپی اکسی بہت سمجھتا رہا ہوں اب یہ تو آپ کی رکی ہے بہت سکی ہے ان کو سبق سکھانا پڑے رہا ہوں دیکھا ایسی کوئی بات نہیں ہے تمہیں غلط فیرمی ہوئی ہے میری اکمال کانس کھول کر سکتا ہے اگر یہ گھر ہمارے نام نہ ہوا بہت سکتا ہے میں اس گھر کو تم سب چلیے کبرستان بنا دوں گا جسی کو نہیں چھوٹوں گا سمجھے بس امی اب بہت سکتا ہے بہت سکتا ہے اب میں اسے جائے ملکے نہیں جی سکتی بس دارہ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے اپنی تائی اور اس کے بیٹوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کا فیصلہ کر لیا جس کے لئے اس نے قانونی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا اور ان کے خلاف عدالت میں کیس دائر کر دیا بیلال آدل کہاں ہو اے جلدی سے آؤ یہ دیکھو کیا ہے آدل بیلال کہاں مر گے ہو بہی جلدی سے آؤ بہت سکتا ہے سی اپنی کیوں چھوڑ مچایا ہوا یہ دیکھو کیا ہے بہت سکتا 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 ہے اور اس میں لکھا ہے کہ زارہ نے ہمارے خلاف زائداد پر کب سے کا کیس کر دیا ہے بہت سکتا ہے بہت سکتا ہے دیکھ لیا آپ نے اور کو ڈھیل دینے کнуть جا ہائی ہائی آپ کیا ہوگا دیکھیں پڑے اس میں کیا لکھا ہوا ہے دیکھیں امی ہی گھر کیتک سکے ہوا زینو ڈی سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا میں ایسا ہونے نہیں دوں گا میں جان سے مار دوں گا شندا نہیں دوں گا موسیقی کیس کریں گے پڑی چلا ادھالت جائے گی اب اچھا یاد آدھالت یاد بھولی یاد آدھالت بلال اور عادل نے ہما اور زارہ کو گلہ دبا کر مار ڈالا وہ دونوں شاید اپنی چاچی کو بھی مار ڈالتے لیکن خوش قسمتی سے وہ اس وقت گھر پر نہیں تھی ناظرین اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمارے معاشرے میں عورت آج بھی اتنی ہی مظلوم اور بیبس ہے جتنا اشرو قبل تھی آج بھی خاندانوں قبیلوں اور علاقوں میں عورت زمانے جہلیت کے حالات سے گزر رہی ہے حتیٰ کہ اچھے پڑھے لکھے گھرانوں میں بھی ظلم و تشدد کا شکار ہوتی ہیں تشدد کا پڑھے لکھے یا جاہل ہونے سے زیادہ تعلق نہیں بلکہ اس کا تعلق تربیت ذہنیت اور معاشرے میں پنپتے رسم و رواج اور اقدار سے ہے خواتین صرف گھریلو سطح پر تشدد کا شکار نہیں ہوتی بلکہ طبقاتی امتیاز کی بنا پر غریب کی بہن بیٹیوں کو سرمایہ داروں جاگرداروں اور وڈیروں کے ظلم کا بھی شکار ہونا پڑتا ہے ناظرین ہمارے ملک میں خواتین کے حقوق سے مطالق بہت سی قوانین تو موجود ہیں لیکن ان پر عمل درامت نہیں ہوتا جس کی وجہ سے بہت ساری خواتین اپنا حق مانگتے مانگتے اپنی جان گوا بیٹھتی ہیں مجھے اور ٹیم حقیقت کو اجازت دیجئے اللہ نگے باندھ موسیقی